دلی کانگریس کے ادھرک شدیویندر یادو نے کلاش گیلو دوارہ منتری پد اور عام آدمی پارٹی سے استیفہ دینے کی گھٹنا کو عام آدمی پارٹی کی تلنا برشتہ چار میں ڈوبی ڈوبتے جوہاج سے کی ہے ان کا عارف ہے کہ عام آدمی پارٹی کی نیتہ اس قدر برشتہ چار میں ڈوبے ہیں کہ انہیں جیل جانا پڑ رہا ہے یا پھر پارٹی چھوڑنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے جس طرح سے کلاش گیلو دوارہ نے منتری پد اور پارٹی سے استیفہ دیتے وقت میلی یمنا کا ذکر کیا شنش محل کا ذکر کیا اسے صاف جاہر ہے کہ پوری پارٹی اور سرکار کی منتری برشتہ چار میں لپت ہیں اور عام آدمی پارٹی دلی والوں کے ساتھ اب کھڑی رہی ہیں وشواس کھو چکی ہے علوج جی نے ابھی ابھی استیفہ دیا ہمیں معلوم ہوا اور انہوں نے سپس طور سے کچھ عاروپ لگائے ہیں جس میں خاص طور پر یمنا کی جو گندگی کو انہوں نے اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شیش محل کی بات آئی ہے جس میں دستہ چار صاف صاف نجر آ رہا تھا اس کی اور انہوں نے انگیت کیا ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کے جتنے بھی منتری ہیں یا تو وہ جیل جا رہے ہیں یا ایڈی کے ڈر سے پارٹی چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں مجھے میں یہ مانتا ہوں کہ آج کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی برشتہ چار میں پوری طریقے سے آکنٹ ڈوب چکی ہے اور لوگوں کا وشواس کیونکہ اس عام پارٹی سے اٹھ چکا ہے لہٰذا ان کے بدھائک ان کے منتری اب پارٹی چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک ڈوبتا ہوا جہاز عام آدمی پارٹی آج نظر آتا ہے اور اسی کے چلتے لوگ اس پارٹی کو چھوڑ کر نکل کر باہر آ رہے ہیں